بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انسانی جسم کی حفاظت کے لیے بہت سے سسٹم بہت سے ایسے نظام اللہ تعالی نے ہیمن بارڈی میں رکھے ہیں جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں مختلف قسم کے جراسیم سے بیکٹیریا سے وائرل سے فنگئی سے تو ان میں تقریبا ہمارے جسم میں گیارہ سسٹم کام کرتے ہیں جن میں سب سے ایک اہم سسٹم جو ہماری بارڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر قسم کی بیماری جراسیم سے بچاتا ہے وہ ہے ہمارا امیون سسٹم جی بالکل امیون سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے ایک ایسی فوج ہے جو اللہ تعالی نے آپ کے بارڈی میں بھر دیا ہمارے جسم میں اس کو کر دیا ہے کہ جو ہمیں ہر طرح کے وائرس سے بیکٹیریا سے اور فنگی سے ہونے والے انفیکشن جتنے بھی پیراسائٹس ہیں یہ سب سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والے لوگ ان میں سے اگر کوئی ایک مچھر سب کوئی کاٹ رہا ہے ایک کو کاٹ رہا ہے تو اس کو بخار ہو رہا ہے یا اس کو ملیریہ ہو رہا ہے لیکن د نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو ملیریہ ہو رہا ہے مچھر کی وجہ سے اس کا امیون سسٹم کمزور ہے جس کو بیکٹیریا بہت جلدی اٹیک کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو اس کا امیون سسٹم ویک ہے جس بندے کو جس شخص کو وائرل انفیکشن بہت جلدی ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ اس کا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہے جو ہی کوئی بھی ایسا نقصان دے وائرس یا بیکٹیریا ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری باڈی کا جو س سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہمارا امیون سسٹم جب آپ کا امیون سسٹم پاورفل ہوگا صحیح کام کرے گا تو آپ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہا سکتے ہیں خاص طور پر جن کا بھی میں نے ذکر کیا امیون سسٹم جو ہے اس میں کچھ چند چیزیں اس کو بوسٹ کرنے والی ہیں جن کو آپ آج سمجھ سکتے ہیں اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور آپ اپنے امیون سسٹموں کو بوسٹ کریئے جس طرح کہ آج کل آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں سب لوگ کے کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانے جہاں وہ ضائع ہو رہی ہیں اور بہت سی لوگ جہاں وادکہوں میں جا رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے اس میں آپ کو وائٹیمن سی کی ضرورت ہوتی ہے آپ وائٹیمن سی ایک ایسا وائٹیمن ہے جو کہ آپ کی باڈی میں سٹور نہیں ہوتا بلکہ آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر لینا ہوتا ہے اس کو وائٹ جیتنی بھی غزائیں جو کہ زمین کے اندر ہیں ان سب میں وائٹیمن سی موجود ہوتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یعنی آپ مختلف قسم کی سبزیاں جو ہوں ان کو آپ کھا سکنا کہ اپنے وائٹیمن سی کمی کو پورا کر سکتے ہیں جتنی گرین سبزیاں ان سب میں وائٹیمن سی ہوتا ہے کیلے میں وائٹیمن سی ہوتا ہے جتنے بھی سٹرس فروڈہ سب میں وائٹیمن سی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور طبعہ نبوہی efect ہے کہ ہم بات کریں تو وائٹیمن سی لینے کے لئے آپ کو سیدر ہنی وہ ہنی ہے جس کے اندر ویٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی ایمون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اسی طرح پانی پانی جو ہے پانی ہماری بارڈی کے لیے بہت ضروری ہے تقریبا 65% ہماری بارڈی میں آپ سمجھ لیجئے پانی ہے اور جب ہماری بارڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارا ایمون سسٹم بھی ویک ہونا شروع جاتا ہے اور آپ نے دیکھو کہ آپ کی بارڈی میں سٹیفنس آ جاتی ہے آپ کے مسلس ہارڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پین ہونا شروع ہو جاتا ہے بارڈی میں سپیشلی آپ کی پینلیوں میں جو ہے آپ روحس آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے نیکٹ میں آپ کے بازوں میں درد ہونا شروع جاتا ہے تو پانی جو ہے ہماری بارڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور ہمارے بہت سے پروبلمز بھی جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پیشنٹ ایسا ہے جب بھی وہ کسی مولج کے پاس جاتا ہے کسی طبیب کے پاس جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وائرل انفیکشن میں اگر وہ مبتلا ہے تو سب سے پہلے طبیب یا ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے کہ آپ پانی کا انٹیک بڑھائیں پانی کا زیادہ استعمال کیجئے تاکہ وائرل انفیکشن سے ہونے والی جو پروبلم ہے اس کا حل جو ہے اس میں پانی میں بھی موجود ہوتا ہے اس لئے پانی کا استعمال آپ زیادہ کیجئے اس کو کمی نہیں ہونے دینے اور سپیشلی آج اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کراچی میں ہیٹ ویوز چل رہی تھی آج کچھ بہتر ہے تو اس میں آپ کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو پانی کا انٹیک ہمیشہ بڑھائیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو نیند کی نیند امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے نیند ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کے لیے رکھا ہے کہ جب آپ دیکھا ہوگا کہ ہم پورا دن کام کرتے ہیں اور اس کام کے دوران ہماری جتنی فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دوران ہماری باڈی میں مختلف قسم کے سیلز ٹیشو میں ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کو رپیر کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے اس وقت جب آپ نیند لیتے ہیں جب آپ نیند لیتے ہیں تو ہماری باڈی میں کچھ ایسے ہارمونس پیدا ہوتے ہیں جو کہ جہاں جہاں ہمارے سیلز ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں یا ٹیشو ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو وہ باقاعدہ رپیر کرتے ہیں ہم جو سمجھیں جس طرح کہ ہم ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے اور اس کو سوئی سے لے کے ہم اس کو سیل لیتے ہیں ایسے ہی ہماری باڈی جو ہے ہوتا ہے وہ ہارمونس ہماری باڈی کے ٹیشو میں اور سیلز کو جا کے رپیر کرتے ہیں اور ہم صبح جب اٹھتے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں ہمیں کوئی تھکن کا احساس نہیں ہوتا ہمارے جسم کے اندر لیکن وہ لوگ جو پراپر طریقہ کی نیند نہیں لے پاتے تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھاؤ گا کہ سپیشل ہم اس باہر اٹھتے ہیں وہ تھکن کا احساس ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں جو چیزیں ڈیمیج ہو چکی تھی پورے دن کی ایکٹیوٹیز کی صورت میں وہ صحیح نہیں ہو چکی تو اس ویعے سے ان میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے بعد آیا تھا سٹریس سٹریس کو آپ نے بالکل نہیں لینا سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی پوری باڈی کو متاثر کرتا ہے اگر آپ سٹریس لیتے ہیں تو آپ نے دیکھوا کہ اکثر کئی لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں ان کا ڈیگیسٹیو سسٹم خراب ہو جاتا ہے اسڈیٹی کی پروپلم زیادہ ہوتی ہے کھانا سی طرح حضم نہیں ہو پا رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو آپ کے میدے موجود گلینڈز ہیں وہ ان کا فنکشن ڈسٹراب ہونا شروعی آتا ہے تو اس طرح آپ کی نیم خراب میں کمی ہو جاتی ہے آپ کے ملسز جو ہیں وہ ویک ہونا شروعی آتا ہے آپ حسابی طرح کے مزور ہونا شروعی ہیں تو آپ کو سٹریس بالکل نہیں لینا یہ آپ ضرور اس بات کا خیار رکھیے گا کہ سٹریس بالکل نہیں لینا آپ نے اور باقی جو ہے جو میں آپ کو اور چیزیں بتا دوں طبعہ نبوی میں جن کو آپ لے کے اپنے آپ کو اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں وائرل انفیکشن کسی بھی ٹائپ کی ہو آپ جو ہیں اس میں کستے شیری کا استعمال کر سکتے ہیں کستے شیری طبعہ نبوی کی بہت پیاری دوار کستے شیری کو آپ لے لیجئے پچاس گرام اور ایک سو پچاس گرام آپ نے ہنی لینا ہے اس میں کستے شیری کو باریک کر کے ہنی میں شامل کر کے آپ لے سکتے ہیں ہر قسم کی وائرل انفیکشن کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اسی طرح ایک گوگل اس کو مکل بھی کہا جاتا ہے وہ وہ آپ لیجئے گا آپ نے دیکھوا کہ جو کرونا کی جو تیسری لہر آئی ہے اس میں جو نئی علامات سامنے ہوں ان میں یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کے موں جائے آپ کی زبان کے اوپر ایک لیر سے جم جاتی ہے آپ کے گلینڈز یہ ہیں وہ متاثر ہو شد ہے سویل کر جاتے ہیں آپ کے ہونٹوں کے اندر زخم بن جاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وائرس جب آپ کی بارڈی میں داخل ہوتا ہے تو وہ مختلف بارڈی کے آرگن کو جا کے جب وہاں کے سیلز کے ساتھ ملتا تو وہاں پہ وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح ان کو ڈیمج کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کلوٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے میں ایک بہت اچھی آپ کو چیز بتا رہا ہوں یہ کرونا وائرس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں باقی جو وائرس چیز ہیں ان کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں گوگل یا مکیل آپ نے لینا ہے مکیل آپ لے لیجئے گا تقریباً تین سے پانچ گرام ایک ٹکڑا لے لیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے واش کر کے آپ رات کو ایک گلاس پانی میں اس کو بھی گوہ دیں صبح آپ اٹھ کے نہار مو آدھا گلاس پانی کو اس وقت پی لیں اور آدھا پھر آپ رات کو سونے سے قبل پی لیجئے اگلے دن پھر کریں تو کرونا وائرس کی ویسے ہونے والی بلڈ کلاتنگ کو مکمل دور پر ختم کرتا ہے اور ہر قسم کے وائرس کو ختم کرتا ہے اور آپ کی باڈی میں امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کے موں کی اندر جو زخم بن جاتے ہیں جو السر بن جاتا ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو اب وہ آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کی باڈی کے ایک ہر ہر آرگن کو جا کے وہ متاثر کر سکتا ہے آپ کے لیور کو کر سکتا ہے آپ کی کڈنی کو کر سکتا آپ کی سپلین کو کر سکتا آپ کے پینکریاز کو وہ ڈیمیج کر سکتا ہے ہارٹ پرابلم وہ آپ کو کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کے سٹامک میں پرابلم کر سکتا ہے آپ کے لنگز میں پرابلم کر سکتا ہے تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ نے گوگل کا استعمال ضرور کرنا ہے اور ہنی اور کستشیری یہ ضرور جو میں نے اس کا بتایا آپ اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس چیز کو استعمال کریں گے اور اپنی امیون سسٹم کو بوسٹ رکھیں گے طاقتور بنا کر رکھیں گے تو آپ ہر قسم کے وائرس سے بیکٹیریا سے فرنگائی سے ہر چیز سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو پوری دنیا میں اس کرونا کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ جائے پوری دنیا کو انسانوں کے اوپر رحم کرے ان کو بچائے اور خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کو جہاں ان سے بمحفوظ رکھیں میں آپ سے جاتے جاتے ریکویسٹ کروں گا جو منسکے میں نے آپ کو دو بتائیں ہیں ان کو ضرور استعمال کیجئے گا انشاءاللہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ فیڈبیک ضرور دیجئے گا ون ویک ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو ان دونوں میڈیسن کا ریزرل ضرور ملے گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ صاحب اس میں عمل کریں گے اب چونکہ پروریم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اہندہ پروریم تک لئے اپنے میز بان پروفیسر حکیم تاریق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان